اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا عَنَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ یہ آپس میں کہہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہ ہیں تفسیر خزائر العرفان میں ہے بڑی خبر سے مراد یا قرآن ہے یا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین یا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ہاں ہاں اب جان جائیں گے پھر ہاں ہاں جان جائیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھاؤنا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط چنائیاں چنیں یعنی تعمیر کی تفسیرِ غزائن العرفان میں ہے ان چنائیوں سے مراد سات آسمان ہیں وَجَعِلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُفْقِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ هَبْغَابًا بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آوگے فوجوں کی فوجیں اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا اَحْقَابًا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کا ٹھکانا اس میں کرنوں یعنی مدتوں رہیں گے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَغْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزا نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دو زخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنَّ زِیدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور ہماری آیتیں حد برج اتلائیں اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْقَابًا وَكَأْسًا ذِهَاقًا بے شک در والوں کو کامیابی کی جگہ ہے باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جو بنوالیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جس میں نہ کوئی بےہدہ بات سنے اور نہ جھلانا سلا تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرہ باندھے یعنی صفے بنائے کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا اِنَّا أَنزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا صدق الله العظیم